السلام علیکم جی جتنے بھی دیکھنے والے بہن بھائی میں اتکتا ہوں خیر خریہ ساؤں گے ویلکم بیک ہی نیدر ویلوگ ویلکم بیک ہماری یوٹیوب چینل عظیم پاک ویلوگ میری دل سے یہ دعائیں جہاں بھی ہیں جو بھی ہیں ان کو اللہ پاک اپنی زومان میں رکھے خوش رکھے عباد رکھے آج جی سنوار کا دین ہے اور صبح صبح میں بھی منڈی سے چکر لگا کے آ چکا ہوں کیونکہ سنوار منگل تکریبا تھوڑا سا ڈاؤں ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوشش کریں گے جو بھی ہوا اب منڈی تو جانا ضروری تھا تو ابھی یہ چکن تھا تو مریوں سے بھو ہو بھی تھی تو چاچکر سے فریزر میں لگاو اور گھر سے جو آنا کھانا لے آو کھانا وہی ہے کل کا چکن بناوا رات کو جیسے نہ بنایا تھا تو وہ اب جو بھی ہے گرم مگرہ کر کے واپس جاتا ہوں دکھان پر اس کے بعد گاڑی آنے والی ہے گاڑی میں سن مال وغیرہ نکالیں گے اور اببو جو آج ٹائم سے آ گیا تھا تو اببو لیٹے میں دیکھتا ہوں کہ دروازہ کھلا ہوا تو کھیک ہے ورنہ چابی میں لے کر رہا ہوں چونکہ دروازہ اکثر کسی بندے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ باہن سے کنجھل لگا در وہ کنجھل لگا دیتا ہے اب اندر سے کو دروازہ لگا ہے اببو کو تھوڑی سی پریشانے دینے پڑے گی شاید کھلا ہی ہو کھنٹی اببو نے نا ہی لگائی ہو کیونکہ ان کو پتا ہے تو نہ روٹی شوٹی لینے آنا ہے تو چلیں گے چلتے ہیں ابھی گھر اندر کو نکالا فریزہ سے اور بوائل ہونے کے لیے راہ دیا ہے تو کرتے ہیں گرم ڈبے میں ڈال کے چلتے ہیں ابھی واپس دکان کے بڑھ 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 جانے پڑی فائنلی جی سالن ڈال کے میں جا رہا ہوں یہاں پہ آکھنا اپنے گاؤں کی یاد آنا شروع ہو جاتی جیسے ہی اس جگہ پہ آتا ہوں میں انکل سامنے بیٹھے اخبار ہو گیا رہا پڑھے پورا گاؤں جیسا محول ہے یہ سارے دو صبح صبح کٹھی ہوئے ہوتے ہیں اور چاچے جی مار نکالنے لگے ہیں اور کمانڈو کمانڈو بیٹا ہوئے یہ کمانڈو ہم لوگ مار نکالنے لگے ہیں تین کریٹ یہ ہیں دو یہ ہے پانچ یہ ہے اور اس سائیڈ پہ بھی ہیں سارے جانوہ نکالنے لگے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات کریٹ لگے ہیں اب یہ کمانڈو میرے ساتھ ہے میں اس کو ساتھ ہوں تم نے اپنا کریٹ نکال لیا ہاں دس کریٹ نکالا ہاں تیری کھا لیا تھا ابھی کھانا بھی کھا لیا اور پیچھے دے سکتے ہیں لائن لگی پہ کریٹ کی ہے سارا دیسی مال پڑھا ان کو کھولا ہی نہیں گیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو کریٹ یہ ارودہ سے جو مال آیا وہ ہی اللائنسوں پڑھا ہوا لیکن جو آنا کارہ بار بلکل نہ ہونے کے براتر ہیں اب میں نے یہ سوچا ہوں آج کا دن یہ کل کا دن لکھوں گا پھر گھر چلے جاؤں گا سنڈے کا مہین دن ہوتا ہے دو تین دن بچوں نے گزار کے جن میں تو یہاں پھر آپ کے ساتھ ہوں ایک تو تینہ کی مال لے مال لینے کوڑا کوئی بندہ ہی نہیں کہ چلو ادھار پہ بھی لے لیں بعد میں بیچ کے دے دیں کسٹمر کوئی نہیں ہے دکان لانا بال بھی آگے پیشے دیں تاکہ جی انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوا آپ کرتے رہے گے شیرنگ گا اور یہ دیکھا افری کیٹ وہ بھی آگیا ایک چاند کی میں جب آجی ہے وہ چاند میں گاہ کانلے جی گاڑی ایک اور آگیا ہاں بہن ڈیدھی مجھے تقریباً پانیم ہوگیا ہے چار دکی کا میں سو گئے تھا تھوڑے دیر آرام ہو گئے رکھی ہے یہ بھائیاں تھا ہم نے ان کی دکان کو اوپر چلا گیا تھا ہماری مال آپ کو پتہ پڑا ہوا تھا تو ابھی اٹھا ہوں اور اٹھ کے الحمدللہ میں نے لیا چھے جانے تو شکر ہے مالک کے ذات کو وسیل ہو گیا اللہ پاہ انہیں چار پانچ سر کا روزی دے دی ہے کہ جی کے ساتھ سے لیا تھے سوڑ پا کہ جی کے ساتھ سے میں نے دے دی کل کو چوزے تھے آپ کو بتا میں زیادہ چوزے ہی لیتا ہوں اور چار میں نے مزید لے لی ہیں وہ سامنے بھی میں نے کیج رکھا یہ پڑے چھوٹے کیج میں میرے والے تو ربی انشاءاللہ جو نسیمی وائس میں جبھی روزید ہوتی مردے ہیں اللہ پاہ خیار کرے بس کہتے ہیں نا کوشش کرنے والا جو آنا وہ کبھی میں نے کام نہیں ہوتا تو کوشش کیے تو اللہ پاہنے ہی سکتے ہیں فائنلی جی چکن ابھی میں لے کے جا رہا ہوں بلکل شام ہو چکی ہے اور یہ آگے ایک مسجد ہے لاری اڈے میں بھو مہم بنواز پڑھتے کہ کائر صاحب کو دیکھیں نا واپس آتے ہیں یہ ساتھ ہی سامنے ہیں بلکل قریب ہیں فائنلی یہ آگے مسجد اور کائر صاحب کو گوشت دیکھیں رہلی صاحب تک کائر صاحب پہکا ہے کائر صاحب پہکا ہے فائنلی مسجد دیکھیں رہلی صاحب میں بھوچ شام کرنا دیکھیں گے اور ہمیں آپہ پہنے والے دکان دیکھیں جہاں لکھوں ہے آج جاتے لوگو اڈے کارے دے مسجد دے میں ہے گڑے ہو کے امید کردہ ہے یہ لوگ اچھا لگیا ہے اگر اچھا لگیا ہے اگر اچھا لگیا ہے ویڈیو زور لائک کرنا شیئیز بھی کرنا دوستوانہ تہینا پائیں گے پاکستان زندہ بار اسلام زندہ بار اللہ حافظ اپنے کے لئے